عام انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری الیکشن کمیشن سے حتمی نتائے جانے کا سلسلہ شروع امیدوار فضل شکور خان کامیاب پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں برطری متعدد نشستیں اپنے نام کر لیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق سابق وزیرالہ سید مراد علی شاہ شرجیل میمن سوہیل انمرسیال انتیاز شیخ سردار محمد بخش خان مہر اور دیگر امیدوار کامیاب قومی اسمبلی کے حل کو خیرپور سے نتیسہ شاہ اور میرپور خاص سے پی رافتاب شاہ نے میدان مار لیا پیپلز پارٹی کے علی گوہر مہر این اے 199 سے کامیاب ملوسستان کے ہلکہ دیرہ بھکٹی پی بی دس سے پیپلز پارٹی کے سرفاز بھکٹی بھی جیت گئے پی پی ایک سو انسٹھ لاہور کا مارکہ مریم نواز نے جیت لیا تائیس ازار پانسو اٹھانوے ووٹ لیے این اے اٹھاون سے نون لیگ کی تاہر اقبال جیت گئے قومی اسمبلی کے حل کا 266 چمن سے پشتون خان مہب کے محمود خان اچکزئی نے میدان مار لیا انہیں تیرہ بڑکرام سے آزاد امیدوار پرنس نواز خان 22156 ووٹ لے کر کامیاب پی بی دس کوئٹا سے ہزارہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے قادر نائل 268 ووٹ لے کر جیت گئے پی ایس اٹھارہ گھوٹکی سے آزاد امیدوار جام مہتاب داہر کامیاب پی پی اکسٹھ گزرانوالہ سے نون لیگ کے عمران خالد بڑ جیت گئے شہباز شریف قومی اور صوبائی سمبلی کی نشستوں پر کامیاب رہنمان نون لیگ مریمان اگزیب کا کہنا ہے شہباز شریف انہیں 123 لاہور سے کامیاب ہوئے وہ پی پی اکسو چون سٹھ کسور سے بھی جیت گئے نتائج میں تاخیر پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن تمام صوبائی الیکشن کمیشنر اور ریچرننگ افسران کو آدی گھنٹے میں نتائج دینے کا حکم ادھائیت پر عمل درامت نہ ہونے پر سخت کارروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا رات دو بجے تک نتیجہ نہ آنے دینے پر آروس تحریری وضاحت دیں گے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے انتخابات قومی اور صوبائی سملیوں کے ابتدائی نتائج میں پنجاب میں شیر کی دھار سن میں تیروں کی بچھار کراچیوں میں پتنگ کی اڑان خیبر پختونخواہ میں آزاد امیدواروں کا راج بلوچستان میں ملا جولا رجان کئی حلکوں میں اکاب کی پرواز لاہور میں لیگیوں کی لیگ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز سمیں تاہم امیدوار بڑے مارجن سے آگے بلاول بھٹو کی این ایک سو ستائیس لاہور اور این ایک سو چورانوے لادکانہ میں پوزیشن مضبوط آصف زرداری نواب شاہ میں سب پیبھاری علیم خان اور آن چودری کو بھی اپنے حلکوں میں سب کر شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابات میں سوست روی پر اظہار تشبیش ٹویٹ کیا انتخابی نتائج ناقابل یقین حد تک سوست روی کا شکار ہیں پیپلز پارٹی کے لیے ابتدائی انتخابی نتائج حوصلہ افضاں ہیں پی پی حمایتیافتہ آزاد امیدواروں کی کارکردگی بھی حوصلہ افضاں ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر میں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں ایمکیو ایم کا انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اہلیان کراچی اور حیدر آباد نے ہمارے کنوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی مرپور خاص سے بھی منڈیٹ مل رہا ہے وزارت لینا مقصد نہیں مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں گے تشدد کے بغیر پورامن انتخابات کے نکات پر پوری قوم کو مبارک بات آئی ایس وی آر کا کہنا ہے مقدس انتخابی عمل کے نکات کے لیے سیکیورٹی دینے پر مسلحہ افواج اور قانون نافذ کرنے والے داروں کو فخر ہے ایک لاکھ سنتیس ہزار فوجی اہلکاروں کی سیول آرم فورسز کے ہمراہ تائناتی سے قبام کے لیے محفوظ پورامن ماحول یقینی بنایا گیا مزید اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکبی نے لاہور میں ووڈ کاسٹ کیا پروٹوکل لینے کی وجہ آرم شہری کی طرح کتار میں باریک انتظار کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا سوبے میں انتخابی عمل پور رہا برپور سیکیورٹی انتظامات کیے تمام حساس پولنگ سٹیشن پر کیمرے لگائے پولنگ سو بارڈ سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہی چترال سے کراچی تک لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد نے حقی رائدہی استعمال کیا پولنگ کا وقت نہیں بڑھایا گیا پولنگ سٹیشن کے ہاتھے میں موجود افراد کو وقت ختم ہونے کے بعد ووڈ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی تاخیر سے پولنگ شروع ہونے کے باعث بعض مقامات پر اضافی وقت دیا گیا انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا پولنگ ڈے پر دلہ دلہن بھی پیچھے نہیں رہے لاہور میں شیروانی کو لاکھ خسا پہنے دلہن نے حقی رائدہی استعمال کیا لوڈرہ میں بھی نوابیہاتہ جوڑے نے شادی کی تقریب چھوڑ کر ووڈ ڈالا سرگودہ میں ووڈ کاسٹ کرنے آئی خاتون نے بچی کو جنم دیا بچی کا نام بے نظیر رکھا گیا خصوصی افراد نے بھی بھرپور انداز میں ووڈ کاسٹ کیے انتخابی دنگل میں اصلی دنگل بھی دیکھنے میں آیا سیالکورٹ میں نون لیگ اور آزاد امیدوار کے ہامی لڑ پڑے ایک دوسرے پر تھپنوں اور گھنسوں کی بارش کر دی حیدر آباد میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے کارکنان گتھم گتھا گولیاں بھی چلیں گجرہ والا میں سیاسی مخالفین میں جھگڑا ہوا چار افراد زخمی ہوئے پولنگ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑی اینے اٹھاسی خوشاب میں آر او آفیس کے باہر بن نظمی نورپور تھل میں مشتہل افراد کا ریٹرننگ افسر کے دفتر پر حملہ آر او آفیس میں توڑ پورڈ بیلٹ پیپر کو آگ نکا دی غزہ میں اسٹرائیلی فالز کی وحشیانہ بمباری ایک سو تیس فلسطینی شہید سہونی فالز نے رفاہ کو بھی نشانے پر رکھ لیا ایک سو ستر افراد زخمی مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ پر شاپا مارکا روائی اسٹرائیلی فالزیوں نے مزائل دا کر گھر کے بڑے حصے کو منحدم کر دیا تین شہری شہید شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار تک پہنس گئے اور انڈر نائیٹین ورلڈ کپ کا سنسنی خیز مقابلہ دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک وکٹ سے ہرا دیا فائنل بھارت اور آسٹریلیا میں اتوار کو کھلا جائے گا پاکستان کی طرف سے آزان عویس اور عرفات منحاس نے نصف سنچریان سکور کی موسیقی